باو پانچ پس عجیز فرزندوں کی طرح خدا کے مانند بنو اور محبت سے چلو جیسے مسیح نے تم سے محبت کی اور ہمارے واسطے اپنے آپ کو خوشبو کے مانند خدا کی نظر کر کے قربان کیا اور جیسا کہ مقدسوں کو مناسب ہے تم میں حرامکاری اور کسی طرح کی ناپاکی یا لالش کا ذکر تک نہ ہو اور نہ بے شرمی اور بہودہ گوئی اور تھٹھا بازی کا کیونکہ یہ لائق نہیں بلکہ برخص اس کے شکر گزاری ہو کیونکہ تم یہ خوب جانتے ہو کہ کسی حرامکار یا ناپاک یا لالچی کی جو بدپرست کے برابر ہے مسیح اور خدا کی بادشاہی میں کچھ میراس نہیں کوئی تم کو بے فائدہ باتوں سے دھوکہ نہ دے کیونکہ انہی گناہوں کے سبب سے نافرمانی کے فرزندوں پر خدا کا غضب نازل ہوتا ہے پس ان کے کاموں میں شریک نہ ہو کیونکہ تم پہلے تاریخی تھے مگر اب خدا بند میں نور ہو پس نور کے فرزندوں کی طرح چلو اس لئے کہ نور کا پھل ہر طرح کی نیکی اور راستبازی اور سچائی ہے اور تجربہ سے معلوم کرتے رہو کہ خدا بند کو کیا پسند ہے اور تاریخی کے بے پھل کاموں میں شریک نہ ہو بلکہ ان پر ملامت ہی کیا کرو کیونکہ ان کے پوشیدہ کاموں کا ذکر بھی کرنا شرم کی بات ہے اور جن چیزوں پر ملامت ہوتی ہے وہ سب نور سے ظاہر ہوتی ہیں کیونکہ جو کچھ ظاہر کیا جاتا ہے وہ روشن ہو جاتا ہے اس لئے وہ فرماتا ہے اے سونے والے جاگ اور مردوں میں سے جی اٹھ تو مسیح کا نور تجھ پر چمکے گا پس غور سے دیکھو کہ کس طرح چلتے ہو نادانوں کی طرح نہیں بلکہ داناؤں کے معنی چلو اور وقت کو غریمت جانو کیونکہ دن برے ہیں اس سبب سے نادان نہ بنو بلکہ خداوند کی مرضی کو سمجھو کہ کیا ہے اور شراب میں متوالے نہ بنو کیونکہ اس سے بچلنی واقع ہوتی ہے بلکہ روح سے معمور ہوتے جاؤ اور آپس میں مضامیر اور گیت اور روحانی غزلیں گایا کرو اور دل سے خداوند کے لئے گاتے بجاتے رہا کرو اور سب باتوں میں ہمارے خداوند عیسو مسیح کے نام سے ہمیشہ خدا باپ کا شکر کرتے رہو اور مسیح کے خوف سے ایک دوسرے کے تابہ رہو اے بیویوں اپنے شوہر کی ایسی تابہ رہو جیسے خداوند کی کیونکہ شوہر بیوی کا سر ہے جیسے کہ مسیح کلیسیہ کا سر ہے اور وہ خود بدن کا بچانے والا ہے لیکن جیسے کلیسیہ مسیح کے تابہ ہے ویسے ہی بیویاں بھی ہر بات میں اپنے شوہروں کے تابہ ہوں اے شوہروں اپنی بیویوں سے محبت رکھو جیسے مسیح نے بھی کلیسیہ سے محبت کر کے اپنے آپ کو اس کے باستے موت کے حوالے کر دیا تاکہ اس کو کلام کے ساتھ پانی سے غسل دے اور صاف کر کے مقدس بنائے اور ایک ایسی جلال والی کلیسیہ بنا کر اپنے پاس حاضر کرے جس کے بدن میں داغ یا جھرری یا کوئی اور ایسی چیز نہ ہو ملکہ پاک اور بیائب ہو اسی طرح شوہروں کو لازم ہے کہ اپنے بیویوں سے اپنے بدن کی معنی محبت رکھیں جو اپنی بیوی سے محبت رکھتا ہے وہ اپنے آپ سے محبت رکھتا ہے کیونکہ کبھی کسی نے اپنے جسم سے دشمنی نہیں کی بلکہ اس کو پالتا اور پروش کرتا ہے جیسے کہ مسیح کلیسیہ کو اس لئے کہ ہم اس کے بدن کے عضو ہیں اسی سبب سے آدمی باپ سے اور ماں سے جدہ ہو کر اپنی بیوی کے ساتھ رہے گا اور وہ دونوں ایک جسم ہوں گے یہ بھید تو بڑا ہے لیکن میں مسیح اور کلیسیہ کی بابت کہتا ہوں بہرحال تم میں سے بھی ہر ایک اپنی بیوی سے اپنی محبت رکھے اور بیوی اس بات کا خیال رکھے کہ اپنے شوہر سے ڈرتی رہے